گھر میں بند پالتو کتے نے مالک کی لاش کو کھا لیا گھر میں مالک کی موت کے بعد پالتو کتوں نے اس کی لاش کھا لی یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بینکوک کے ایک بند گھر سے دو درجن کے قریب کتوں کو ریسیو کیا گیا تھا جو بغیر خوراک اور پانی کے کئی دن بند تھے پولیس نے بتایا کہ مقام مالک 62 سالہ اچپول کی گھر کے اندر زیبتیز اور ہائی بلڈ پشر کی وجہ سے موت ہو گئی تھی مالک کی موت کے بعد کتے کم از کم ایک ہفتے سے گھر میں بغیر خوراک اور پانی کے فسے ہوئے تھے پالتو کتے زندہ رہنے کے لیے اپنی مردہ مالک کی لاش کو کئی دن تک کھانے پر مجبور رہے پولیس نے بتایا کہ کتے کم از کم ایک ہفتے تک گھر میں فسے ہوئے تھے جب ان کے مالک بعد 60 سالہ اچپول کی گھر کے اندر زیبتیز اور ہائی بلڈ پشر کی وجہ سے موت ہوئی تھی دنیوز نیشن نے ریپورٹ کیا کہ اچپول کے پڑوسی کو اس وقت شک ہوا جب اس نے اس کے گھر کی گھنٹی بجائی لیکن لائٹس آن ہونے کے باوجود بھی اسے کوئی جواب نہیں ملا بعدی ازہ اس نے پولیس کو اطلاع دی جب پولیس مرنے والے شخص کے گھر میں داقل ہوئی تو انہوں نے گھر میں بیت آشا کچھرا پایا اور اس کا گھر کتوں سے بڑا ہوا تھا جس کے بعد پولیس نے کتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک انجیو سے مدد لی انجیو کے مطابق انہوں نے اٹھائیس کتوں کو بچا لیا لیکن دو خورا کی کمی وجہ سے مر چکے تھے جب وہ وہاں پہنچے تو متفیقی لاش کے ارد کے تقریباً پندرہ کتے موجود تھے جب وہاں پہنچے